لڑکی کے ساتھ conversation start کرنے کے لئے پانچ میں starters دینے والا ہوں اور اس کے بارے میں اور جاننے کے لئے کچھ tips ملے گی hello friends love tips youtube channel میں آپ سبی کا سواگت ہے نمبر پانچ پہ انہیں پوچھئے what makes you laugh the most کونسی چیزیں آپ کو زیادہ ہساتے ہیں خوش کرتے ہیں یہ سوال ماتر سے اندر positive انہیں ساتھی ہے smile آتی ہے کچھ ایسے قصے یاد آتے ہیں ہسی ہسانے کے کچھ ایسے قصے یاد آتے ہیں جس سے present moment میں ہم خوش ہو جاتے ہیں تو وہ لڑکی جو چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں ایسا تو اس سے آپ کو پتہ لگے گے ان کی ہسٹری پتہ لگے گی یا تو پھر ان کا انٹرس پتہ لگے گے نمبر چار پہ what is your dream vacation یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے اس سے ان کی personality کے بارے میں بات پتہ چلے گی دیکھیں آپ ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا dream vacation کونس ہے وہ کہتا ہے کہ دوبائی میں seven star hotel must وہاں پہ جانا بڑا ویلا لینا ایک یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لڑکی کہے گی کہ کوئی زیادہ کچھ ایسا نہیں بھید بات نہ ہو بس شانت ندی کے کنارے کوئی سمندر کے کنارے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہی vacation ہے کوئی کہتا ہے کہ بس ایسی کھانے کی جگہ پہ چلے جائے جہاں پہ جات جات کا کھانا ہو وہ الگ الگ food کی items ہو اور اسے بس کھاتے ہی جائے وہ dream vacation تو اس سے ان کا hobby interest سے پتہ لگے گا نمبر تین پہ what was your dream job or business آپ کا dream business یا job کیا ہے مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں اپنے career میں دیکھیں job کا مطلب یہ نہیں صرف کہ پیسے کمانا آپ کونسی کردار میں خود کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی کہیں گے کہ میں پریابرن کو بچانے کے لئے مہم چلانا چاہتی ہوں کچھ کہیں گے میں animals کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہوں تو یہ بھی آگیا ہے اس میں کچھ کہیں گے اس کا میں business کرنیا چاہتی ہوں یا میں اپنے beauty parlor یا nail art یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو اس سے پتہ لگے گا کہ وہ کونسی دشاں میں جانا چاہتے ہیں نمبر دو پہ how would your friends describe you اس سے پتہ لگے گا کہ ان میں ego کتنا ہے خود کی تاریف یا برائی سہ سکتے ہیں کتنی سہ سکتے ہیں کیسے لیتے ہیں آپ پوچھ رہے کہ آپ کے دوست آپ کو describe کیسے کرتے ہیں اگر وہ کہیں گے کہ وہ تو دوستوں کو پتا مجھے کیا پتا تو یہ سیدھا اچھا جواب ہے لیکن کہتا ہے کہ وہ میری تاریف کرتے رہتے اب میں ابھی کیا کروں یا پھر وہ میری برائی کرتے رہتے یہ بھی ایک ego کا ہی چھوٹا پاٹ ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے نمبر ایک پہ where do you feel the most comfortable اچھا سب سے اچھا comfortable کب feel کرتے ہیں مطلب کون سی ایسی پریشتری کچھ لوگ کہیں گے گھر میں family کے ساتھ جب بیٹھے ہیں یا ہو سکتا ہے ایسا بھی کہیں گے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ویسے ایک اچھا ماحول بنتا ہے یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے comfortable feel کرنے میں کوئی بھی پریشتری کوئی بھی پلیس وہ کہہ سکتا ہے اس سے ان کے بارے میں جاننے کو ملے گا اور conversation start بھی ہوگا تو یہ پانچ الگ الگ سوال ہے جو آپ کو پوچھنا ہے comment box میں بتائیں کہ کوئی سوال آپ نے کبھی پوچھا ہے تو میری پیار پیارے دوستوں فرینڈ مجھو کو دیکھ رہے سارے جی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال ہے سو جاہو comment box میں بتانا نہ بھولئے thank you دوستوں no better live better